سید المرسلین فعل آلہی و اصحابہی اجمعین میرے پیارے بھائیو دین جو ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے دین اللہ کی امانت ہے اور اس کی زمانت اس کی حفاظت اس کی اشارت اللہ نے اپنے بندوں پر رکھی ہے پہلے نبیوں کے ذریعے سے کام کر آیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت سے کام کرائیں گے کوئی نبی نہیں آئے گا ایکنے نبی کے طرز پر نبی کے سنت پر امت کام کرے گی کیونکہ یہ امانت ہے اس امانت کو شماننے کے لیے ایک تو اللہ کا یقین اور ایک اللہ کی رضا مندی کی فکر یہ دونوں باتیں ضروری ہیں کام کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے اللہ کا یقین ہونا ضروری ہے کیونکہ کام میں حالات پیش آئیں گے نبیوں کے ساتھ بھی حالات پیش آئے وہ سنگین حالات نبیوں کے ساتھ سنگین حالات آئے یہ حتی کہ نبی کے اٹھے کہ اللہ کی مدد کم آئے گی وَدُرْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الْرَسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُونَ مَتَعْ نَسْلُ اللَّهُ کتنے جنجوڑے گئے حالات میں کہ وہ نبی اور یہ چھے کہ اللہ مدد کم آئے گی اس لئے کہ کام جو ہوگا وہ تو اللہ کی مدد سے ہوگا ہے اللہ کام بھی سمجھائیں گے کام بھی لیں گے سب کچھ اس لئے ایک ماہ اللہ کے یقین کی اللہ بھروشے کی یہ ضروری ہے یقین کے ساتھ اللہ بھروشہ کر کے اپنے آپ کو اس کام میں سرانہ ہے پھر اللہ ہم کو بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا کیونکہ نگاہ اللہ پر ہے اللہ کے وعدے پر ہے پھر اللہ ہمیں بے یار مددگار نہ چھوڑے گا حدیث میں ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو اکشرو وعملو ہاں بشارت اللہ کی سنو اللہ کی بشارتیں لو چنانچہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں جو بجیس ہی نہیں کرتے نا امید نہیں کرتے بلکہ اللہ بندوں کو بشارتوں سے طلب ہے کہ ہماری طلب سے تمہیں کام کرنے پر بشارت ہے فبشر عباد حضور کو حکم ہے کہ بشر عباد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولِ فَيَتَّبِعُونَ میرے بندوں کو بشارت دو وہ بندے جو بات کو لیتے ہیں دھیان سے اور عمل کرتے ہیں اچھے طرح سے حکم کے مطابق حریفے کے مطابق ان کو بشارت دو جو بات کو لیتے ہیں دھیان سے سنتے ہیں سمرتے ہیں سیکھتے ہیں پوچھتے ہیں اور پھر عمل کو اچھے شکل سے ادا کرتے ہیں ان کو بشارت دو کہ یہی بندے ہرائیت پر ہیں یہ سمردار بھی یہی ہے بشارتوں سے اللہ چلاتے ہیں شاہِ ناگوار حالات بھی آئیں لیکن آخر میں تو بشارت ہے ہی یہ آخرت وہ ہی ہوگا جس کی اللہ نے بشارت دی ہے انجام بہتر سے بہتر ہوگا پہلی حق کا پھر میں ان میں کچھ حالات آنیں گے جنجوڑے جائیں گے تو وہ ان کو یقین بنانے کے لیے اور اللہ کے طرح متوجہ کرنے کے لیے ایمان والوں پر حالات آتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے طرح متوجہ ہو جائیں دوسری چیزوں سے ان کے ذہن اور ان کے دل کٹ جائے کہ ہمارا تو ایک ہی مددگار ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے اس لئے حالات لائے جاتے ہیں اندرونی حالات بھی ہوتے ہیں ویرونی حالات بھی ہوتے ہیں دین کے دشونوں کے طرح سے بھی حالات آتے ہیں حضرت جی فرماتی زیادہ دعوت قائم ہوگی تو ایک بقفہ ہوگا تربیت کا کہ اس میں ان کی تربیت ہوگی کہ ان پر حالات لائیں گے اور ان کو صبر والا بنائیں گے تحمل والا بنائیں گے کہ وہ تحمل سے اور برداش سے کام لیں گے صبر سے کام لیں گے اس طرح اپنے آپ کو کھپا کر کے کام کریں گے اس میں ان کی تربیت ہے اس میں ان کا روجو اللہ کی طرف ہو جاتا ہے ناغوار حالات میں اگر بندوں کا روجو اللہ کی طرف ہو گیا تو یہ کامیابی ہے پھر حالات اٹھ جائیں گے اور اللہ سے تعلق ہو گیا اور اگر ناغوار حالات میں بھی اللہ کی طرف توجہ نہ ہوئی تو یہ زبردست محرومی ہے کہ حالات پہ اللہ نہ ڈالے اور پھر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوئی تو یہ زبردست محرومی ہے اس لئے اللہ تعالی ناغوار حالات کے ذریعے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں پھر جو بشارتیں ان کے لئے ہیں وہ ثابت ہوتی ہے اس لئے نبی بھی حالات میں آ جاتے ہیں تو حالات کا مقابلہ کس سے کرو گے کہ حالات کا مقابلہ دعاوں سے کیا جائے گا دعا اور اپنی قربانی دو کہ ہماری قربان ہوگی ہماری دعا ہوگی پھر کہ پھر حالات کا مقابلہ ہوگا اس لئے اللہ نے دعا سے بڑے بڑے حالات بنا دی بڑے بڑے حالات ناممکن کو ممکن بنایا ایک سے ناممکن تھی لیکن دعا سے وہ ہو گئی حدود صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان امت پر یہ ہے کہ اپنی امت کے لئے دعا کا بہت بڑا جخیرہ سوڑا ہے بہت بڑا جخیرہ دعا کا کہ یہ ہو جائے تو یہ دعا مانگنا یہ ہوا جائے یہ دعا مانگنا یہ ہوا تو یہ دعا مانگنا تو بڑی چیز جو ہمارے پاس ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے ایک اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا اخلاص کے ساتھ آخرت کے لئے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا اور دعا والا بننا ابن عباس سے حضور نے فرمایا یہ لڑکیں اگر مدد لینے ہیں اللہ سے لے دوسری پر کوئی نظر نہیں کسی پر بھی کہ جب مدد لینے ہو تو اللہ سے لے احفظ اللہ احفظک تو اللہ کی باتوں کی نگرانی کر اور اللہ تیری نگرانی کرے گا تو اللہ کے باتوں کی حفاظت کر اور اللہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ کے باتوں کی نگرانی کر تو اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا تجید اللہ تجا حق یہ بشارت بھی ہے اسے ہماری نگاہ ایک تو اپنی ذمہ داری پر رہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو اعتدال کے ساتھ کریں اعتدال ہوگا تو دور تک جا سکیں گے سوچتے ہوگی کب کام نہیں بنے گا گلو ہوگا تو آگے بڑھ جائیں گے منزل سوچ جائے گی اس لئے اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرنے کہ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تو ہم سے ہمارے ذمہ داریاں پوری کروا دیں اپنی ذمہ داریاں اللہ سے دکھائیں اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ یہ میرا عمل ہے یہ جو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کو اللہ کو دکھائے کہ یا اللہ یہ میری جماعت ہے یہ میرے بننے ہیں اگر یہ آدمارے گئے ہیں پھر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس لئے ہماری مدد فرمائے تو مدد اتری جی ہاں مدد اتری پانے نہیں تھا اُس جگہ تو رات و راز بارش ہوئی جی ہاں پانے نہیں تھا پانی پر تو انہوں نے قبضہ کیا تھا ابو جہل نے پکوان تھا تو انہوں پر قبضہ تھا یہاں پانی نہیں تھا تو رات و راز بارش ہوئی کیونکہ خود صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاری رات دعا کی تو رات و راز بارش ہوئی جمین ریتی لی تھی تو ریت کو ہٹا کر کے پانی کو جمع کر لیا تعلق کی شکل ہو گئی تو پانے کنجم ہو گیا وہاں بھی پانی برسا تو وہ زمین کچھ کیچر جیسے تھی تو ان کا سلنا فیلنا مشکل ہو گیا وہاں پانی سے ان کے لئے ان کے لئے سہولت ہو گئی دعا سے اللہ تعالی حالت بناتے ہیں دوچھے بات یہ ہوئی کہ ملائکہ نادر ہوئے فرشتے نادر ہوئے مدد کے لئے کیونکہ ابو جہل نے ایک ہزار آدمی تیار کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لئے کوئی عرب میں آگ رہ گئی تھی لوگوں کو بڑھ گیا تھا مخالفت میں ان کی بہترین تقریر کرنے والے تقریر کرتے تھے اور لوگوں کو بڑھ وہ حل لاتے تھے تو وہ اتدار بیان کہتے تھے آپ کے خلاف بیانات دیتے تھے بردر کے بعد اس میں سے یہ ایک آدمی گردتار ہو گیا جو بہت بیان کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سزا یہ ہے کہ اس کے دانت توڑوا دو یہ بہت بولتا تھا اس نے بہت تقریر کی ہے آپ کے خلاف کہا اس کے دانت توڑوا دو یہ دکھے بولے نہیں گئے کہ نہیں یہ دانت نہیں توڑائیں گے ہمارا کام نہیں ہے ان کا گشہ اللہ کے لئے تھا اس نے کہا کہ اس کے دانت توڑوا دو یہ بہت بولتا تھا یہ حق کیوں مقبل تو آگل لگئی تھی باطل کا یہ طریقہ ہے کہ حق کو بدنام کرو ہمیشہ ہر زمانے میں ایک حربہ ہے یہ کہ حق کو بدنام کرو تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہٹ جائیں لوگ بدزن ہو جائیں لوگ کٹ جائیں یہ ہر زمانے میں حق کو بدنام کرو حق والوں کو بدنام کرو جو حق پر ہیں ان کو بدنام کرو مکہ والے کہتے تھے کہ یہ آدمی مکہ میں جب سے ہوا ہے حضو صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہمارے خاندانوں میں تفریق ڈلبائی ہے موسیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت چل آئی مصر میں اور مصر میں ان کی مان نہ ماننے کی وجہ سے فیرانیوں پر حالات آئے تو وہ کہتے تھے جب سے یہ موسیٰ اور یہ آئے ہیں جب سے ہمارے ملکم پریشانی ہے ورنہ ہم بہت آسودہ تھے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا یہ کہتا تھا وہ موسیٰ سے کہ تمہارے وجہ سے تمہارے ساسیوں کی وجہ سے تمہاری وجہ سے ہماری برگلی کو اسے بتائی ہے تو یہ طریقہ ہے کہ حق کو بدنام کرو حق والوں کو بدنام کرو تاکہ لوگ ان کی طرف نہ شکے ہر نبی کو ہر زمانے میں مجنون اور جادوگر کہا گیا ہر زمانے میں ہر زمانے میں یہ ہوا کہ نبی کو صاحب کہتے تھے نبی کو مجنون کہتے تھے ہر زمانے تو یہ طریقہ ہے حق کو بدنام کرو حق والوں کو بدنام کرو تو کہ ان کو کرنے کہنے تو عشاء یہ جو کچھ کہہ رہا ہے بس حبر کرلو کیوں؟ کہ تمہارے حالات تو ہم بناوائیں گے اللہ کہتے ہیں تمہارے حالات ہم بناوائیں گے تمہارے کام کو ہم چلائیں گے وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ یہ بایت مکہ نے اتر گئی ہے عدم نشرح میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کا ذکر بلد کر دیا ہے لوگ کہتے تھے کہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ آپ کی بیٹے نہیں تھے نرین اولاد نہیں تھی آپ کی بیٹی ہیں تھیں یہ بھائی اس کا قصہ ختم ہے یہ کہتے تھے قصہ کوئی ہے نہیں جس کا قصہ ختم ہے یہ آپ کو کہتے تھے اس لئے اتر گئی کہ ہم نے آپ کو قوسر دی ہے خیر قصیر دی ہے اور کیا آگے اتر گئی ہے آپ نمات پڑھو قربانی دو ان شانے کا ہوا لفتر آپ پر عیب لگانے والا وہ نیست و نعبود ہو جائے گا آپ پر عیب لگاتے ہیں کہ کوئی پیسے ہے نہیں ہو جائے گئے تو جو آپ پر عیب لگانے والا وہ نعبود ہو جائیں گے آپ پر عیب لگانے والے نعبود ہوں گے اور آپ کا ذکر کہ آپ کا ذکر ہم نے برم کر دیا ہے مناروں سے مسجدوں سے ہر جگہ سے آپ کا ذکر روز آنا ساری دنیا میں ہر وقت ہوتا رہا ہے کیونکہ اجانے مختلف وقت میں ہوتی ہے ہمارے وقت اللہ کے پجر کے دوسرے ملکوں کے اللہ کے دوسرا ساری دنیا میں تو ہر وقت ساری دنیا میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے ورفعانا لکھ ذکر معزن کہتا ہے میں گواہ ہی دتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے سب جگہ آپ کو ذکر بن کر دیا گیا ہے کوئی آپ کو کیا بدنام کرے گا یہ اللہ کے ذکر سے بشارتیں ہیں امیدیں ہیں نبی کے لئے بھی اور نبی کے امت کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ سے منظور کروائی ہے کہ اس امت کو کوئی طاقت برباد نہیں کرے گی نہ اسمانی نہ سلطانی کوئی طاقت اس امت کو بردنام نہیں کرے وہ پامان نہیں کرے ختم نہیں کرے یہ امت رہے گی کیامت تک یہ منظور کروائی ہے اللہ سے کیوں کہ ان کے شینوں میں ایک امانت ہے وہ توحید کی امانت ہے یہ امانت کو لیے ہوئے ہیں کونسی امانت توحید ہمارے دور میں توحید کی امانت دیدوں میں ہے ہمارے آسان نہیں ہیتانا نامو نشان ہمارا شکبال نے بات تیہی تھی تو ہماری امانت داری کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا کیوں؟ کہ ان اس سے امانت کے حفاظت دار ہے ہمارے پر امانت ہے توحید کی اس سے اللہ حفاظت کرے گا اور کوئی حفاظت نہیں کر گا ہماری اس لئے پہلی بات ہماری کام کی کہ ہمارا یقین اللہ پر ایک اللہ ہے جو ہمارا کام بناوے گا ایک اللہ ہے جو ہماری ضرورت پوری کرے گا ایک اللہ ہے جو ہماری حیات مہت کمالی ہے اس لئے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تنہائیوں میں اللہ کی خوش آمد کریں اپنی استفاد سے اپنے توبہ سے اور اپنے عمال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناو یہ اللہ کا حکم ہے وصلہ بناو اپنے عمال کو اپنے عمال کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالہ جو ہے اپنی تعیید اتارے گا جو عمل قبر ہوگا وہ تعیید کا ذریعہ بنے گا جو عمل قبر ہوگا وہ تعیید کا ذریعہ بنے گا نماز قبر ہوئی تو نماز کا ذریعہ سے مدد آئے گی کوئی عمل قبر ہوا کہ مدد ہوگی اس کے ذریعے سے حالات پلٹیں گے ہمارے پہاڑ کے اندر پھنس گئے پہاڑ میں انہوں نے آسرا لیا تھا پھر وہ اوپر سے چٹان آئی تو پھنس گئے اندر اب کوئی ناستان نہیں انہوں نے کہا کہ سوچو تمہارے پاس کوئی مقبول عمل ہو اس کی برکت سے دعا مگو تو پھر تینوں نے اپنے تین مقبول عمل کے علاقہ رکھے اس کے ذریعے دعا مگذر سے سٹھ گئی تو یہ طریقہ ہے کہ ایمان والے اپنے عمل کو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنا رہے اس نے عمل کہ عمل قبل قبول بنے اس کی فکر کرو اور اللہ سے دعا مگو کہ جو عمل ہم کریں اسے قبول کریں حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمل کرنے سے زیادہ وہ اس کی قبول کرانے کی فکر کرنی چاہیے تو اپنے عمل کو قبول کرانا اللہ سے تنہائیوں میں مانگ مانگ کر کے توبہ سے استقفاء سے دعاوں سے بہت پھر یہ عمل کہ پھر یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ بنے گا اللہ کے عادے ہونے کا ذریعہ عمل بنائے وہ مدد کا ذریعہ بھی بنے گا اس لیے ہم کام کریں اور نگاہ کس پر رکھیں ایک اللہ بس وہ ہی بنانے والا ہے وہ ہی بگرنے والا ہے وہ ہی حیات موت دینے والا ہے اس کے سوا اسی کی بڑا ہی آسمانوں میں بھی ہے اسی کی بڑا ہی زمین میں بھی ہے وہ ہی آسمانوں میں معبود ہے وہ زمینوں میں معبود ہے ایک ہی بار اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اسے اپنی ذمہ دائرے کو پوری کرنا اور اللہ سے اپنا تعلق بڑھانا جتنا انہماک اور مجھولی عملوں کے اندر ہوگی اتنا تعلق اللہ سے بڑھے گا اس لیے اپنے آپ کو عملوں میں منہمک کرنا صحیح کام کرنا صحیح طریقہ اقیال کرنا صحیح نیت بنانا صحیح تلطیب بنانا یہ سب عمل کے محاسن کہلاتے ہیں جسے حلوہ بنانا ہوتا ہے تو اس میں قیمتی قیمتی چیزیں لاتے ہیں زفران پڑے گا آخر میں حلوہ بنانا ہے تو سب تیہتی جذہ پڑھتے ہیں اس میں پھر وہ مہنگا ہوتا ہے اور وہ مہینوں تک سلتا ہے ملکوں میں جاتا ہے خراب یہ ہوتا اس کو ایسا بناتے ہیں قیمتی قیمتی چیزیں اس میں پڑھتے ہیں ایسے ہمارے عملوں میں کہ یہ سب چیزیں اس کے محاسن قنیت قنیت بھی اچھی طریقہ کے طریقہ بھی اچھا ترتیب کے ترتیب بھی اچھی کس لوگ بھی اچھا سب چیزیں اچھی کس کو سکھنا پوچھنا اور سیکھ کچھ کر تو اچھا بنانا اور وہ اللہ کا سامنے پیش کرنا اور آخر میں کمی کا اطرار کر کے معافی بھی مانگنا اللہ سے پھر اللہ خوش ہو جائیں گے اسے پسند کر لیں گے اللہ تو بہت آسانی سے راضی ہو جاتا ہے بابو جو اپنی عظمت و بڑھائی دے کہ اس کے بڑھائی میں کوئی شریک نہیں ہے ایسے بڑھے نہیں کہ اس کے دیسا کوئی نہیں لے سکمیس رہی شہید لیکن راضی بہت زلدی ہو جائیں گے اور راضی ہو کر بہت جائیں گے مولانا عیسوس صاحب فرماتے تھے کہ ندامت والوں کو تو عبادت والوں سے بھی زیادہ لیتے ہیں کہ ایسے ندامت کے ساتھ آیا ہے کہ میں تو بنے گا اور مجھے معاف کر دیں ندامت لے کر آیا ہے پسٹا کر آیا ہے اللہ کے سامنے اتنا عملوں پر کہ اللہ اسے بہت دے گا کیوں ندامت لے کر آیا ہے ندامت والا سچے ہوتا ہے عبادت والے میں کوکر بڑھ بھی ہوتی ہے لیکن ندامت والے میں کوئی کر رہنے ہوتی ہے بنے گا رہنے یہ کہہ کر گئے تو کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے انام دیں گے جیسے متقیوں کو دے پہ ہیں سابقو الہ مغفرت من ربکم و جنت ارضہ السماوات بغلق وعیدت للمتقین سوالی علیم لنکی ہے سیئے فسارعو الہ مغفرت من ربکم و جنت ارضہ السماوات بغلق وعیدت للمتقین الَّذِينَ انفقون فی السررائی والدرائی والقاظمین قاظمین الغیس والعافین عن الناس وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَحْسَنِينَ یہ دیدو یہ ہوا کہ نیکی کی طرف سرکت کرو ایسی جنت کی طرف سرکت کرو جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے تو لمبائی کبھی ہے یہ وہ تو بتایا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے ہر سیدھ کی چوڑائی کے مقابلے میں تو کوئی دوسری مثال ہے نہیں جیسے وہ بندے سمجھے آسمان زمین تو چوڑائی نہیں آگئے اب لمبائی سمجھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو ان کی سمجھ پر چھوڑ دیا کہ نماز کے سب چار پھوٹ چوڑے ہوتی ہیں اور لمبی تو وہاں تک ہوتی ہیں ہاں لمبی لمبی بناتے ہیں جتنے مسجد کے ہے لمبائی اتنے لمبی چوڑائی چار ساٹھ چار پھوٹتی ہے سیدھا ہو جا رہے تو زمین آسمان کی چوڑائی کتنی وہ جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر تو چوڑائی میں ہے لمبائی جو نہیں بتائی وہ کس کے لئے تیار کی ہیں تپریزگاروں کے لئے کہ وہ تنگی میں بھی خلص کرتے ہیں اور وسط میں بھی خلص کرتے ہیں اور گناہاں اور اپنے گھسے کو پی جاتے ہیں گھسہ دبالے کے گھسہ نہیں جاری کرتے ہیں اپنا گھسہ پی جاتے ہیں اور خلص کرتے ہیں تنگی ہو تب بھی سب ہو لتب بھی ایسے لیکوکاروں کو اللہ پسند کرتے ہیں ایسے ان کے لئے جنت تیار کی ہے تو ان کے لئے جنت تیار ہوئی پھر اور کہ اور جنتوں کے لئے بھی تیار ہے کہ جن سے گناہ ہو گیا کیا ہو گیا گناہ ہو گیا وَالَّذِي رَيْزَ فَالُوا خَارِشَةً اَوْزَلَمُوا اَنْهُسَهُمْ فَاسْتَرْفَرُوا اللَّهُ کہ گناہ ہو گیا بِحَيَائِ ہو گئی ظُلَمْ ہو گیا پھر وہ استقفال لے کر آئے اللہ کے ساتھ فَاسْتَرْفَرُوا لِي دونوں بھی اپنے گناہوں کی ماخی لے کر آئے اور اسرار نہیں کیا اپنے گناہ کا وَالَمْ يُسْلُوا اَلَى مَا خَالُهُ وَهُمْ جَعْلَمُونَ تو ان کے لئے بھی ہے اُولَائِكَ جَزَاؤُمْ مَغْفَرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّةٌ تَجْرِيمٍ تَحْتِ الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا یہاں تک لِعَمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اللہ مطلب ہو رہے یہاں کہ ان کے لئے بھی جنت ہے کیونکہ استفاد لکھائے ہیں مرتقی نہیں ہیں گنہگار ہیں لیکن استفاد لکھائے ہیں معافی لکھائے ہیں کہ اللہ ہم نے تغونا کی ہے رفی ظلم تُلَبْشی وَمِنْ تَسْوَمْ جِو اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے میں نے برائی کیا ہے تم مجھے مانس کر دے یہ لے کر آئے ہیں کہ ان کے لئے بھی جنت ہے ایسی جنت ہے جس کے نطرے میں نہر جاری ہیں اور وہ سدا اس میں رہیں گے ٹائم پر آئے نہیں سدا رکھیں گے اس کو حضرت میں یہ تو کہا کہ یہ تو میں تمہاری نظامت پر کروں گا کہ تم نظامت لے کر آئے پشتہوہ لے کر آئے معافی لے کر آئے تو جسے متقین کو اتا رہیں گے جنت میں آپ کو بھی اتا رہیں گے باقی نعمہ عجر العاملین عمل کرنے والوں کا عجر تو الگ ہی ہے یہ تو بغیر عمل والوں کو دیا ہے معافی والوں کو دیا ہے باقی عمل کر کے لئے کر آئے گے کہ وہ تو پھر اور ہے نعمہ عجر العاملین کہ عمل کرنے والوں کو عجر تو کچھ اور ہی ہے یہ کہا یہ تو معافی پر دے رہا ہوں کہ معافی مانگ رہے ہیں گناہ کا انقرار کر رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں کہ ان کی بھی قدر ہے ہمارے ہیں تو وہاں میری خوصہ فرماتے تھے کہ نظامت والوں کو زیادہ دیں گے کام تو کیا نہیں ہے گناہ لے کر رہے ہیں لیکن معافی لے کر رہے ہیں اس لئے اللہ کا دربار میرے بھائی ہوئے شاہے ہیں کہ کوئی ناؤمید نہ بنے بہت بڑا دربار ہے بہت بڑا دربار کوئی ناؤمید نہ بنے ہاں یہ مہر لگائی ہے تو وہ عمل کریں گے ان کے ساتھ تو معاملہ الگ ہے یہ تو معافی والے ہیں باقی عمل کرنے والوں کا معاملہ الگ ہے اللہ کو عمل دکھاؤ کہ عمل کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ہی الگ ہے انہیں بڑا چڑھا کر کے دیں گے جتنا ان کا عمل ہے اس سے کئی گناہ بڑا دیں گے اس کو وَإِن تَقُوا حَسَنَ اتنا ہی وَذَائِفَا وَيُوْتِنِ اللَّدُونَ عَجْرًا حَزِيمًا کہ اگر حسنا اور نیکی لے کر آئے ہیں عمل کر کے آئے ہیں کہ ہم تو اس نیکی کو بڑے چڑھا کر دیں گے یہ تیجارت ایسی ہے اس میں کھوٹی نہیں ہے بڑتی نہیں ہے یہ تیجارت نفع ہوتا ہی رہتا ہے اس کے اندر اس لئے اپنے اندر اخلاج پیدا کرنا ہے مخلص مانتا بھی ہے اور مخلص مانت بھی کرتا ہے اور مخلص سے بھول ہو جائے تو ہاتھ بھی جوڑتا ہے مجھ سے بھول ہو گئی یہ مخلص ہے کہ مجھ سے بھول ہو گئی اپنی بھول پر باقی نہیں رہتا اپنی بھول پر باقی رہنے والا شیطان ہے وہ اپنی بھول نہیں چھوڑتا میری کوئی گلتی نہیں اللہ سے شیطان نے کہا میری کوئی گلتی نہیں آپ نے حکم ایشہ دیا ہے کہ جو زمین جو آگ سے پیدا ہوا اس کو شدے میں لے جاتے ہیں اور جو مٹھے سے پیدا ہوتا ہے اس کو ممبر پر بٹھاتے ہیں یہاں یہ اللہ کی اس پر اس نے اعتراض کیا ہے کہ جس کو اوپر جانا تھا اس کو نکسے تو اس کو نکسے جانا تو اوپر آگ اوپر جاتی ہے مٹھے نکسے جاتی ہے یہ اللہ کی خدای بھول اس کا اعتراض ہے اس لئے یہ اعتراض مارک نہیں ہوا یہ اعتراض مارک نہیں ہوا وہ معلوم ہو گیا قیامت تک کے لئے یہاں تو اس لئے اللہ کو کہ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ کام بھی کرو اور بول بول ہو جائے تو افراد بھی کر لو کہ میری بول ہے کہ پھر پھر اللہ تعالیٰ نئے مردود بنائیں گے دیں گے متقیوں کو بھی دیں گے اور استفار کرنے والوں کو بھی دیں گے ہاں عمل کا دائرہ جتنا بسیح ہوگا جتنا اللہ کی عطا کا دائرہ بھی بسیح ہوگا فنعم عجر العاملین یہ سی بڑایا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں اس کی سمجھتا فرما رہے تو ہم کو اللہ نے بڑی نعمت دے رکھی ہے دین کی اور دین کے کام کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ دین کی ہماری محنت جو ہے یہ بارش کے پانی کے طرح سے ہے بارش کے پانی کے بغیر زمین کی کوئی زندہ نہیں رہ سکتی انسان ہو جانوار ہو زمین سے اگنے والی نباتات ہو کوئی بھی سے جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہے گی ختم ہو جائے گی نبیوں کی جو عمومی محنت ہے وہ پانی کی طرح سے اسی سے دین کے تمام کاموں کو پانی ملتا ہے عمومی جو محنت ہے یہ عمومی محنت ہے اس نے طاقت ہے حیات لانے کی جیسے بارش کے پانی میں طاقت ہے حیات لانے کی وَجَعَيْنَا مِنَ الْمَائِيَ كُلَّ شَيْنْ حَيْ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا اللہ تعالی جب ہر چیز پانی پر زندہ پانی کے وجہ زندہ ہے اے سید دین کی جو عمومی محنت ہوگی کہ اس محنت کا اثر یہ ہے کہ دین کے سارے شعبوں میں دیرے 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 پانی پہنچے گا عقائد صحیح ہو جائیں گے سب سے پہلے عقائد صحیح ہو جائیں گے کہ ایک اللہ کرنے والا ہے کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے ایک اللہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ایک اللہ ہمارے حالات بنائیں گے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بنائیں گے آپ کے طریقوں میں کامیاب ہے جاتی کے ہیں کہ تم آپ کے لئے صحیح ہو رہے ہیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے طریقوں میں کامیاب ہے اس سے ہٹ کر کوئی کامیاب نہیں ہے تو اس محنت سے عقائد صحیح ہوں گے دنیا کھن عبادتیں صحیح ہوگی اس لئے اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا چاہیے تو عبادتیں صحیح ہوگی لوگوں کی نمازیں صحیح پڑھیں گے زکاةیں حساب سے پوری دیں گے روزیں صحیح کریں گے حد صحیح کریں گے دوسرے حقوق جو اللہ تعالیٰ کہیں وہ صحیح کریں گے فرض ہے تو فرض واجب ہے تو واجب سنت ہے تو سنت پانی ملتا ہے اس محنت سے آدمی میں اس ادا پیدا ہوتی ہے حق قبول کرنے کی عبادتیں صحیح ہوگی حضر جی فرماتے تھے کہ سب سے پہلے چیز جو وجود میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ عبادت عبادت کے ذریعے سے دین کو سلائیں گے پہلے چلمہ نماز اس سے آسان ہے کہ دین زندگیوں میں عبادت کے راستے سے آئے گا معاملات کے راستے سے نکل جائے گا تو عبادت آسان ہے تو اس کام سے لوگوں میں عبادت دن لگ ہوگی لوگ نمازی بنیں گے چنان سے نمازی بڑھ گئے اگر سو فیصد نماز بڑھا رہے تو حضر فرماتے تھے باطل قدور کمدور ہو جائے گا باطل قدور کمدور پڑھ جائے گا سو فیصد نماز پڑھا گئے کہ باطل قدور خود بخود کمدور پڑھے گا کیوں کہ نماز کی وجہ سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی تو باطل قدور کمدور پڑھے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اگر تم نمازی قائم کر رہو گے زکاہ کر رہو گے اور رسول کی تابعیدہ ہی کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اللہ کی تابعیدہ تو باطل قدور کمدور پڑھے گا کہ اللہ کی تابعیدہ آگئی نمازوں کی وجہ سے دینا کہ میار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نمازوں کے جدے سے یہاں نطابل گی تو اس محنے سے نمازیں اور عبادتیں زندہ ہوگی اس طرح دین کے شعبوں میں دین جائے گا تاجیر کے ذرد ٹھیک کرے گا زمینہ زمینہ جی ٹھیک کرے گا مردور مردوری ٹھیک کرے گا کیوں کہ ایماندار ہو گیا وہ ایماندار ہو گیا اس کو بے ایمانی چھوکتی ہے جب آدمی ایماندار بنے گا تو اس کو بے ایمانی اندر چھوکتی ہے گونا چھوکتا ہے یہ اثر ہے اس کا کہ آدمی اپنی چوبن کو گونا سمجھتا ہے اور گونا کو چوبن محسوس ہوتی ہے گونا کی چوبن محسوس ہوتی ہے علی سبحانہ کفیصد لے گا گونا جیسے کہتے ہیں فرمایا گونا اس کو کہتے ہیں جو تیرے جنہ چوبن پیدا کرے جیسے فانسوں نے کہی ہوتی ہے تو چوبتی رہتی ہے وہ اس طرح جب ایمان تعدہ ہوتی ہے تو گونا چھوکتے رہتے ہیں پھر وہ اس کو توبہ پر لے جاتے ہیں کیونکہ چوبن ہو رہی ہے تو اس محسوس سے ایمان میں تازگی آتی ہے تو اندر ان میں گونا چھوکتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں میرے ساتھ ہو گیا میں نے یہ کیا میں کیا کروں مجھے بتا رہا میں کیا کروں کیوں مجھے یہ کام ہو گیا میرے پاس وہاں نجام ہوتی میں اسکول کے کالیس کے لڑکے جو کلوم میں لگے ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے گھر کی کمی بتا کے ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے اس کا کیا کروں کہ ہمارے گھر میں چکی چلی ہے اور بجلی حکومتی ناجائی طریقے سے لیتے ہیں پھر پھر لوڑ لوڑ ڈال کر کے کہ میرے اببہ آئیسا رہتے ہیں ہاں اس کو چھوک رہا ہے وہ کہ میرے اببہ جو ہم بجلی لیتے ہیں تو ناجائی طریقے سے لیتے ہیں اس کو چھوک رہا ہے اور بہت سے چیزیں لاتے تھے کیوں کہ اس کو اس کام کی وجہ سے اس کے ایمان میں تاجگی آئی ہے تو اب چیز چوب رہی ہے اور جب وہ بدل کہیا سن ہو جاتا ہے تو اس نے چوبھنے والی جی کوئی اثر نہیں کرتی یہ سن ہو گیا ہے لیکن سن نہیں ہوا ہے گرمی ہے تو یہ ہو چوبھے گی اس نے اس کو پانی ملتا ہے ایمان کو اس محنت سے عمومی محنت ہے یہ یہ عمومی محنت کہلاتی ہے کہ خود محنت لے کر کے جاؤ اور لوگوں کو محنت کے لئے لاؤ یہ عمومیت کا محیار خود جاؤ اور ان کو لاؤ دعی بن کر کے جاؤ اور محمن بن کر لوگوں کو لاؤ کہ میرا محمن ہے یہ عمومی محنت ہے اس کے یہ تاثیر ہے کہ اندر ایمان تازہ کرتی ہے یہ تو چوبھن کرتا ہوتی ہے گناہ ہتم نہیں ہوتا نہیں تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں گناہ دیکھے بھول بھی گئے تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جن کو اللہ کے باتیں سمجھائی گئی لیکن اس نے مو موڑ لیا اور گناہ بھی گیا گناہ کر کے بھول بھی گیا کہ اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے تو الحمدللہ وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں کہ ہم سمجھاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پھر لیتے ہیں لوگ اور مانتے ہیں اور مان کے چلتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کوئی بات چوبنے گئے تو چوبنے کے مسئلہ لاتے ہیں علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کارن مجھے بھی مجھے اس طرح ہوا ہریانے کا اپنے خدمت میں تار گاڑی بڑی لڑا مجھے کہا کہ نجام الدین میں میں نے ایک سی بات کیوں شکریہ میں کیا پوچھا تھا کہ میرا جو کاروبار تھا اس میں حرام تھا تو میرے اپنے پاس آیا تھا کہ میرا کاروبار میں فلاں چیز حرام ہے اندر تو میں کاروبار چھوڑ دوں یہ میں نے ذائر رکھی تھی تو مجھے کہ کاروبار مت چھوڑو حرام کو نکال دو مجھے کچھ یاد نہیں وہ پورا پسٹ ہونا رہا تھا میں نے کہا کاروبار کو تو چھوڑو مت لیکن جو اندر حرام ہے وہ نکال دو تو نے ساران پر جا کر علماء کرام سے پوچھا ہوگا کوئی کہے تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کے کاروبار میں ناجائز ہیں اس کو ختم کرو تو میں نے وہ ختم کر دی اب میرا کاروبار ساپ ستھ رہا ہے دودھ کی ڈیری ہے یہ ہے وہ ہے اور یہ بہت راہت ہے اور یہ گاڑی ہے اور لڑکے کام کر رہے ہیں اور خوب خیل ہوئی ہے مکہ لڑکے کھلے بھی میں مانا کو کہ میں یہ ڈیری کا مکہ میں ہے میں کچھ نہیں کرتا میں کچھ نہیں کرتا میں لڑکے کام کرتے ہیں وہ بھی لڑکے کام پر وہ حرام بھی نکل گیا تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاوے یہ بڑی طاقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِتَّقِ الْمَحَادِمْ تَكُنْ عَابَدَ النَّاسِ کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزارے تو اس کام میں یہ اثر ہے کہ آدمی ایمان کی طاقت اندر بڑتی ہے اندر اللہ خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر حرام اس کو چھوپتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے حرام زندگی میں سے پوچھ کر دیتا ہے یہ عمومی محنت ہے بارش کی طرح سے تو بارش ہر زندگی زندگی ہوتی ہے اس طرح اس محنت سے ہر خیر زندگی ہوگی اور ہر طبقے کو فائدہ ہوگا یہ ہر طبقے کو اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے اس محنت میں اس سانی دنیا نے اس کا محطانہ کیا ہے اس کا یحصت کیا ہے اس پر پی ایش ڈی کی ہے تبلیغ پر پی ایش ڈی کرتا لو میں نے پڑا ہوں جو مقالے لامے 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 لکھے ہیں تبلیغ پر ہمارے عزتی رمت اللہ لکھ بارا ہے کہ میں نے پی ایش ڈی کی ہے اور یہ مقالہ میں نے لکھا ہے پی ایش ڈی کرتا ہے پر میں نے وہ پڑا ہو مرانجیہ ساب کوئن تھے پان سے پیدا ہوئے ہیں وہ کون ہے وہ پورا پتہ نہیں کان سے لائے ہاں بہت تبلیغ پان سے آئی اور یہ پوچھ پورا کہ میں نے اس وقت پی ایش ڈی کیا ہے عورتوں کے کام پر ایک عورت نے پی ایش ڈی کیا ہے پس تو رات کیا ہوں پر ہاں مجھے ہی شدہ نہیں بتایا تو لوگ پی ایش ڈی کرتے ہیں آپ کے کام پر تو آپ کرنے تو ان کو کیوں کہ ان پر روشن ہو جائے گا ان پر روشن ہو جائے گا ہی ہاں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو وہ کہتے کہ یہ تھا وہ یہ چیزی ریشن کرنے والا وہ پوچھتا رہتا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے صاحب تین دل لگا دے یہ ریشن کے بعد تیری چیز ہے باقی تو میرے صاحب تین دل لگا دے پھر تو اپنا ریشن کرتے رہنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ مولیوی اللہ بہت گہرے آدمی ہیں مولی اللہ گہرے نہیں ہے کام کہہ رہا ہے مولی اللہ تو کنسان ہے لیکن کام کہہ رہا ہے وہ پہنچے تک پہنچا ہے وہ اس لئے کہہ رہا ہے وہ ہماری صاحب تین پانچ کام کر کے لئے پیٹھا ہے اس نے اس کو سمجھا ہے ہم بھی چاہے ہیں کہ ہمارے شاہدھی اس کام کو سمجھیں قرآن سے حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں رہست کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو یقن نہ ہو وہ رہست کریں رہست تو تجربے کیلئے کیا جاتا ہے دماؤں کا لوگوں کا ہم کو کوئی حق نہیں ہے اللہ رسول کی بات پر ہماری بات تو سو فیصد حق ہے ہی ہاں ہم کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کتنا گہرا کام ہے اور اس کے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں کہ آدمی کو حرام میں سے نکال لیتا ہے یہ بڑی طاقت ہے کہ ایک آدمی کو حرام میں سے نکال لیا لوگوں نے کتنے سالوں کی نماز میں قضا پڑھی تبلیغ میں نکل کر گئے ایک آدمی نے بائیس برس کی نماز میں قضا پڑھی کہ کی طاقت آئی اس کی ایمان میں کہ میں بائیس سال کی نماز میں قضا ہو گئی تھی تو میں نے پڑھ دی وہ پھر توبہ کی پھر مر گئے ہو میں اس کو جانتا ہوں یہ ایک آدمی نے اٹھارہ بار اس کی ضکار دی چار میلے لگا کے بندر تھا وہ تو چار میلے لگائے پھر اٹھارہ بار اس کی ضکار دی کیونکہ اٹھارہ سال سے مالدار ہوں وہ ضکار نہیں بھی ہے یہاں اللہ ہوا آپس آ رہے ہیں اللہ کی طرف اتنا اثر ہے تو اس کی گہرائی کو کون جانے گا لیکن جو عمل کریں گے تو ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے لیم آجر العاملین یہاں کہ عمل کرنے والوں کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے یہ تو بشارتیں ہیں تو اس لیے بھائیو یہ کام ہے عمومی جتنا عموم کے ساتھ کاموں کا اصولوں کے ساتھ جتنا یہ اپنا اثر بتا رہے گا بارش کے پانی کی طرح سے بارش کا پانی زندہ ہوتا ہے اور زندہ کرتا ہے اس میں حیات ہے سمندل کے پانی میں حیات نہیں ہے بارش کے پانی میں حیات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیست کو بارش کے پانی سے تشوی دی ہے مَسَلُ مَا بَعَسَنِي اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحُدَى كَمَسَلِ غَيْسِ جو علم و ہدایت دے کر پروردگاہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مسائل ہے اسی ہے جیسے بارش کا پانی تو بارش کے پانی میں حیات حیات کا سب ہو حیات کا دریہ ہے وہ ہر چیز کو زندہ کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آپ کی بیست سے کہ ہر خیر زندہ ہوگی ہر شہر ختم ہوگا اس میں تاثیر ہے اس لئے اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہمیں جو اللہ نے جو چیز دی ہے وہ سو فیصد صحیح ہے دین کے جتنے کام ہیں یہ سب صحیح ہیں توٹ پنجا نہیں بننا ہے کہ ہمارے تدلیق صحیح ہے باقی کام غلط ہے کیسا لئے دین کے جتنے کام ہیں جس کی شریعت میں جگہ ہے کہ وہ سارے کام حق ہے ہم اس حق کے مددگار ہیں اپنے کام کو مقصد بنائیں گے باقی حق کے کاموں میں مددگار بنیں گے کیسا رہنا ہے جو ہمارے پار کام ہے وہ ہمارا مقصد ہے ہم اس طرح اپنی پوری طاقت لگائیں گے جو دین کے دوسرے کام دنیا میں ہو رہا ہیں اس کے بارے میں کیا کہ ہم اس کے مددگار ہیں جیسے تمام نبی ہیں ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں اپنے نبی کا اتبا کریں گے ان کا اتبا نہیں کریں گے لیکن اتبا کریں گے لیکن وہ جتنے نبی آئے ہیں کہ سب برحق ہیں سب سچے ہیں لیکن میں افریقہ گیا ساؤت افریقہ ایک مددگا ملے عبدالرمان مکتے جائے تو میں نے افریقہ والا جو کہا تمہارا ملک جو ہے وہ ایک شاندار پھلدار درد والا باغ ہو پیشہ ہے کہ تم لوگ نالدار بھی ہو خوشحال بھی ہو اخلاق والے بھی ہو اور دین والے بھی ہو کہ یہاں لوگ آئیں گے سُنا تو لوگ جاتے ہیں تو منکت Penn Lyic والی بھی جاتے ہیں جمحت والی بھی جاتے ہیں سب ہر قسم کے لوگ ہوا جاتے ہیں وہ لوگpling عدد کرتے ہیں مالی مدد کرتے ہیں ہر قسم کے لوگ یہاں آئیں گے تو تم یہ کیا کرنا چاہئے تم کہہ تم نے ایسا کرنا چاہتے ہیں جیسا ہم ہم تمام نبیوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ تمام نبیوں کے براف ہونے کا یہ قرار کرتے ہیں کہ سب ندی برحق ہیں ہم ان کا ہمارا ایمان ہے اور اعتبار صرف اپنے نبی کا کریں گے تم اپنے دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنا کر گو باقی ہی ان کے جتنے کام والے تم اپنے پاس ہمیں سب کا تعامل کرو اپنے طاقت کا مطابق سب کی مدد کرو کیونکہ یہ سب کام حق ہیں مدد سے والیہ میں وہ بھی حق ہے کام کا والیہ میں وہ بھی حق ہے جنمیت والیہ میں وہ بھی حق ہے سب حق ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کریں گے یا ان پر انکار نہیں کریں گے یا ان کو بلد نہیں چھرائیں گے اس کی بھی ضرورت ہے اگر وہ لوگ نہ کر دے تو یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہم کرنا پڑے گا لیکن اللہ کا شروع ہے کہ مدرسے والے مدرسے چھلا رہے ہیں اگر وہ نہ کرتے تو تو ہمیں کرنا پڑتا یا تو کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے بچے جائے لیں تو ہمیں کرنا پڑتا تو ایک شاند کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے مددگار بنیں تو اس طرح ہم کے کاموں میں مددگار بننا اپنے کام کو مقصد بنا کے کرنا تو اس سے حتیدہ رہے گا کہ سارے کاموں کو مدد بھی ملے گی اپنے کام کی حفاظت بھی ہوگی یہ طریقہ ہے اس دعوت میں متعصب نہیں بننا ہے کہ بھر یہی کام ہے یہی کام ہے باقی کچھ نہیں ہے یہ چاہ نہیں یہ نہیں یہ بھی کام ہے اور وہ بھی کام ہے اور اس شب پر اللہ کا وعدہ ہے ان کو بھی اللہ کا وعدہ ہے ان کو بھی اللہ کا وعدہ ہے اس لئے نظر ہماری وشی ہو اور ہم مددگار بنیں اور دعائیں مانگیں دوسرے کاموں کے لئے جو ہم نے کر سکتے ہیں ان کے لئے دعائیں مانگیں جب ان کے لئے دعا مانگیں گے ان کو بھی اللہ چاہیں گے تو جو حضر اللہ ان کو دیتا ہے احمی بھی دے گا محاجرین نے حضو صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ انسار اپنے قربانیوں میں اتنے آگے پڑ گئے ہیں کہ اب ہمارے لئے کچھ رہائی نہیں ہے مال بھی ایزادہ کرتے ہیں اور میدانوں میں شہید بھی ایزادہ ہو رہے ہیں ہم اتنا نہیں کر سکتے ہم آئے تو وہ نظمینیں دی مال دیا سب کچھ دیا تو یہ تو ہم سے آگے نکل گئے پھر ہمارا کیا ہوگا تو جو نے فرمایا کہ اللہ جو ان کو دے گا وہ تو میں بھی مل سکتا ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ تم ان کی قدردانی کرو بعد مطلب قدردانی کرنے کے بجائے حسد ہوتا ہے یہ وہاں آگیا کہ نہیں حسد نہیں بلکہ ان کی قدر کریں ان کا شکر کریں جو کام ہم نہیں کر سکتے یہ کر اللہ انہ جزائے کر دیں یہاں ان کی قدر ڈانی کرو یہ لے کے چل رہے ہیں کڑا رہے ہیں چلا رہے ہیں یہ تو یہ کہ ان سے جلے اندر جلن ہو کہ یہ تو حرام ہے اندر حسد آوے کہ یہ تو حرام ہے وہ یہ کہ ان کی قدر کریں کہ جو میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کر لیتے ہیں تو کہا تم ان کی قدر کرو ان کی تاریف کرو حضیث میں تاریف قلب جائے اور پھر ان کے واشتے دعا بھی ماغو تو جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا ان کی قربانیوں پر تمہیں بھی دے گا یہ ساری امت کو یہ سبت ملا کہ جو ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں ان کی قدر کریں ان کے لئے دعا ماغیں تو پھر جو اللہ ان کو دے گا وہ ہمیں بھی دے گا تو جو ہمیں جیتے نہیں کہ کام خیر لوگ کر رہے ہیں ہم ان کے لئے دعا مانگے اور اپنے طاقت مطابق ان کا تعامل بھی کریں ان کی قدر کریں تو پھر ہم ساری خیر کو جمع کرنے والے بن جائیں گے یہ قدر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا ہے اور ایسا یہ نہیں ہے اپنے ساتھیوں کی بھی قدر کرنی ہے کیا کرنی ہے ہاں کیونکہ کرنی کے سارے دنڈانیں وہ بال سوالتے ہیں گتھییں سوالتے ہیں ایک دنڈانہ کام نہیں کر سکتا دو دنڈانے کام نہیں کر سکتے وہ تو چھپیں گے کوئی ایک بڑا بننا چاہے وہ ضرور چھپے گا کیوں کہ کام تو کرنی کے سارے دنڈان ہیں تو مسلمان عیشہ ہیں آپس میں جیسے کرنی کے دنڈان ہیں حدیث وقت آسنانی مشت کہ مسلمان آپس میں ایک دوسری کی دنڈانیوں میں ایسے ہوتے ہیں جیسے کرنی کے دنڈان ہیں وہ سب ملے جھلے رہتے ہیں اپنے اپنی جگہ پر اور اسی سے بالوں کی گتھیاں سلج جاتی ہے ایسے یہ میرے جھل کے اپنا کام پہ رہیں گے تو ساری گتھیاں سلج جائے گی کوئی ایک گھنٹے کہ میں کروں اکیلا تو وہ کام نہیں کرے گا بلکہ وہ تو چھپے گا ایک دنڈانہ ہے گنگی کا تو چھپتا ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے تو دنڈانے اصل ہیں پوشتا اصل نہیں ہیں دنڈانے اصل ہیں وہ ملے جھلے ہوں تو ایسے کار کے اس کام کو کہ میں جھل کر کے کرو مشورے سے کرو رائے دو رائے لو سلاحیتوں کو دیکھو سلاحیتوں کی قدر کرو درجہ دیکھو درجہ کی قدر کرو بڑے کو بڑا سمجھو چھوٹے کو چھوٹا سمجھو انجل الناس منازلہم ہرے کو اپنے درجہ پر رکھو تحریصوں میں پھر کہ پھر کوئی گھر بڑھنے ہوگی اور اللہ کی تائید ہوگی کیونکہ یہ جماعت بن گئی ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہے اپنے کے ساتھ نہیں ہے جماعت بنی ہے موقع دیکھ کر بتا دینے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے چھوٹے سے ہوئی ہو چاہے بڑے سے ہوئی ہو کیوں کہ تو اصلاح کرنے کا کام ہے تو اصلاح کا طریقہ بھی سیکھیں کہ مناسب طریقے سے تاکہ یہ نہیں کہ اصلاح کرنے کے لئے گئے تھے اور وہ ٹھوٹ گیا کٹ گیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ دعا مانگیں اور ایک دوسری کے لئے دعا مانگیں حدیثوں میں ہے کہ صحابہ ایک دوسری کے لئے دعا مانگتے تھے آئے تو صحابہ ہم لکھا ہو آئے کہ صحابہ ایک دوسری کے لئے دعا مانگتے تھے خود صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتے تھے تو ہم ایک دوسری کے لئے دعا مانگیا دعا سے ان کو مدد دیں کہ دعایں مانگو ایک دوسرے کے لئے پیٹس کے پیسے مسلمان کے لئے دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبل ہو جاتی ہے اس کو خبر نہیں ہے کہ میں لئے دعا کر رہے ہیں لیکن یہ دعا کرنا ہے اس کے لئے تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور جو دعا اس کے لئے مانگی ہے وہ اللہ تعالی اس کو بھی دے گا کہ تو اپنے بھائی کے لئے دعا مانگ رہا ہے تیرے لئے بھی ہوئی ہے جو تو وہ اپنے بھائی کے لئے مانگ رہا ہے لَقَمِسْلْهُ یہ بشارت ہے تو ایک دوسرے کے لئے دعا مانگیں پوری امت کے لئے دعا مانگیں پوری انسانیت کے لئے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام کرے تاکہ ہدایت عام ہو جائے اپنی دعاوں سے اپنی محنتوں سے اپنے کام کو مدد پھوچھا لیں اور اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے حدیث میں ہے کہ اپنے خدا سے اچھا گمان رکھو مورد تک اچھے گمان کے ساتھ کام کرو کہ اللہ کرے گا اللہ کرے گا اللہ کرے گا دیہا اچھا گمان رکھو اللہ کے ساتھ تو پھر گمان اللہ گمان کے اتاقے میں معاملہ کرے گا جابر میں عبداللہ فرماتے تھے کہ حدوث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے تین دن پہلے موسیع فرمائے کہ جابر تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو تو اللہ سے اچھا گمان پھر اللہ وہی کرے گا جو ہمارے گمان میں ہے یہ بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی ہے کہنا اندردن نے عبدی بھی ہاں نہیں تو اللہ کہا کہ میں ایر کو کون پہنچ سکتا تو اللہ سے اچھا گمان کرنا اور اپنی نمیداری امانت داری سے پوری کرنا اور حالات کے مقابلے میں دعائیں بڑھانا ہمیشہ نبیوں نے حالات کے مقابلے میں دعائیں بڑھائی ہے اور دعائوں سے اپنے حالات کو حل کروایا ہے دعائیں کہ ان کی دعائوں نے کام کر دیا بہت مسئلہ ختم ہو گیا دعا مانگی مسئلہ ختم ہو گیا دعا مانگی مسئلہ حل ہو گیا جو مشکل مسائل تھے وہ ختم ہو گئے کس سے دعا سے جو مسئلہ حل نہیں ہو گئے تھے وہ دعا سے حد ہو گئے کہ امت دعا والی ہے کہ اللہ سے دعا مانگ کر اپنا کام کرائے گی اللہ کام کرے گی اللہ سے اپنے دعا سے اپنا کام کرائے گی اب دعا کہتے ہیں کہ اللہ سے کام کرو کہ اللہ سے کام کرو کیا مطلب ہے کہ درخان سے کام کرو کہ اللہ تو یہ کر دے اللہ تو یہ بیتا ہو اور تو دکھ سے رفع کرنے والا ہی نہیں کہ اللہ سے کام کرو تو نبیوں نے اللہ سے کام کروائے ہیں ہم کسے کام کروائے ہیں کہ اللہ سے اولاد مانگی ہے تو اللہ سے مانگی ہے یہاں سب کچھ پرانشریح میں ہے مانگیں اللہ سے امید کے ساتھ مانگیا اور دعا مانگ کے مانگ کے اکتہ ہٹ بھی نہ ہوئے کہ میں تو بہت دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ مت کہو منع ہے کہ یہ کہو گے پھر یہی ہو جائے گا کہ خود نہیں ہوگا کہ نہیں کبھی اللہ اپنے قبولیت کو دیر سے ظاہر کرتے ہیں مولی سعید خان صاحب خرماتے تھے کہ صفحہ مربع پر دکانیں تھی پہلے ناملہ پر نہیں دیکھی تو میں نے کئی برسوں تک دعا مانگی کہ یا اللہ صفحہ مربع سے یہ دکانیں ہٹا تو پھر وہ ہٹ گئی لیکن مانگی برسوں تک کیوں یہ تو عبادت کی جگہ ہے صفحہ مربع کربار بھی تھی بنی ہوئی تھی کچھ کے بھی نہیں سکتے حکومت کا معاملہ ہے لوگوں کا معاملہ ہے تو پھر کسی کہنا ہے جلدہ دکھے دعا مانگی ہاں ہاں ہمارے پڑھا نہیں سا رکھے آر کیا کچھ یہ کوئی وہ دے بھڑھ گے جب کہا کہ میں بہت سانوں تک دعا مانگی کہنا ہے یہ دعا یہاں یہ تکانے یہاں سے آتے مجھے ابھی گیا تک ساتھی سنا رہا تھا تو دعاوں سے ہمارے بہنوں نے کام کروایا ہے کسی سے کچھ نہیں کھا مانگ کے لئے مانگ کے لئے مانگ کے لئے یہاں تک کیا بڑھ گا کیونکہ خدا تو اپنے تاکت سے کرے گا ہم اپنے تاکت سے نہیں کریں گا ہم اپنے تاکت سے کرے گا اللہ کی تاکت یہ بہت بڑی اس لئے دعا مانگ کے رہے ہیں مانگ کے رہے ہیں دعا جمع ہوتی ہے بڑھ 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 نہیں ہوتی امید وار رہے اللہ سے اپنے ذمہ داری پوری کرنا اپنے تقادے پورے کرنے کی کوشش کرنا امہمدداری کے ساتھ لینا یہ ہم کو سکھایا ہے اس کا ام نے بھی اللہ رسول نے دی اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دیں